بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیشہ کی عزتوں کا راز دنیا میں انسان کو جو عزتیں ملتی ہیں وہ خسن و جمال سے نہیں ملتی وہ تو اخلاق کی وجہ سے ملتی ہیں اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خسن کی وجہ سے قید کھانے میں جانا پڑا ظاہری عزن کی وجہ سے ان کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی کہ نو سال تنہا رہے نہ کوئی رشتے دار نہ ماں باپ نہ کوئی بھائی بھائی بہن نہ کوئی اور حید کوئی خبر لینے والا نہیں اور نو سال قید کے اندر تنہائی کی زندگی گجاری یہ تنہائی کی قید کوئی معمولی بات نہیں ہوتی مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو برداست کیا یہ سب ظاہری عزت کی وجہ سے تھا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا اور جب تخت و تاج ملا تو سنیئے پران پاک کی آیت پران فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا مجھے خزانوں کا والی یعنی جمعہ دار بنا دیجئے کہ میں اچھا محافظ ہوں اور علم والا ہوں مجھے پتا ہے کہ خزانے کو کیسے رکھنا چاہیے آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بڑا حسین اور بڑا خوبصورت ہوں اس لئے خوبصورتی کی بنیاد پر آپ خزانے مجھے دے دیجئے معلوم ہوا کہ جو خزانے ملے وہ خسن و جمال کی وجہ سے نہیں ملے بلکہ ان کو خفزل و کمال کی وجہ سے ملے ظاہری خسن مٹنے والی چیز ہے جو سائے کی مانند چیز ہے جوانی میں لڑکی غور پری کی طرح خوبصورت ہوتی ہے بڑھاپے میں اس کا چہرہ چھوارے کی طرح بن جاتا ہے دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا ایسے ختم ہو جانے والے خسن کے پیچھے کیا بھاگنا اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہم سیرت آدات و اخلاق اور صلیقے اور تحذیب کو دیکھیں سیرت عمر کے ساتھ ساتھ اور اچھی ہوتی ہے عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے انسان کے اخلاق اور زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں پائیدار چیز کو میار بنانے کی ضرورت ہے اس لئے اگر آج یہ چیز میار بن جائے دیکھنا ہمارے مافول میں کتنی نیکی آ جائے گی ہاں اگر اللہ رب العزت کسی کو دینداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی عطا فرما دے اللہ حق کا حضل اور عنایت ہے وہ جس کو چاہے نماز سکتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ عورتوں کی دینداری کی زیادہ فکر کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عورتیں اپنے دولت منگ دھروں میں رہتے ہوئے بھی دیندار بن سکتی ہیں بعض عورتوں کے ذہن میں یہ قیال ہوتا ہے کہ شاید گریب لوگوں کی بیٹیاں دین پڑھیں ہم تو امیر ماں باپ کی بیٹیاں ہیں ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو امریکہ میں پڑھائیں گے ہم تو بیٹی کو لندن بیجیں گے اور پھلا جگہ بیجیں گے انگریزی کی تعلیم دلوائیں گے اور دین کی تعلیم دلوانے کی اتنی روچی نہیں ہوتی یہ غلط فہمی جو ہے عورت بڑے بڑے گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی بڑے تقوے اور پریزگاری والی زندگیاں گجار رہ گئی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو بیدہ خاتون کو دیکھی یہ اپنے وقت پیرانی تھی لیکن اتنی نیک دن تھی کتنے اچھے چھک کام کی کہ جس کی وجہ سے آج تک ان کا شمار نیک عورتوں میں ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں تین سو لڑکیاں نوپرانیاں رکھی ہوئی تھی یعنی خادمائیں رکھی ہوئی تھی وہ سب کی سب قرآن پاک کی حافظ تھی کاری تھیں ان کی سکتیں اس نے بنا دی تھی اور اپنے محل میں ہر کونوں پر ایک خادمہ کو بیٹھا دیا تھا قرآن کی حافظہ اور قاری لڑکیوں کو بیٹھا دیا تھا اور ان کا کنم تھا تھی ہر ایک کو چار چھ گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے ایک سب ختم ہوتی تو دوسری آ جاتی وہ ختم ہوتی تو تیسری آ جاتی وہ ختم ہوتی تو اگلی آ جاتی تین سو قرآن کی حافظہ آپ اس دن رات اس کے محل کے تمام برامدوں میں کمروں میں بائٹھا قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی پورا محل قرآن پاک کا بلشن اور باب نظر آتا تھا سبحان اللہ ایسی بھی بیویاں گزری ہیں جنبہ اللہ نے وقت کی ملکہ بھی بنایا مال و دولت کے خزانے قدموں کے نیچے ہیں مگر ان کی دینداری دیکھئے کہ پورے محل کو قرآن کی نعمتوں سے سزا دیا اور دل میں دوسروں کی حمدردی اتنی تھی اس وقت کے لوگ جب حج پر جاتے تھے تو راستے میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور مر جاتے لوگ مر جاتے اتنے شوہر سے فرمائش کی کہ ایک نہر بنا دیجئے جو فرات یعنی دریہ سے لے کر عرفات کے مقام تک ہو چنانچہ ایک نہر بنائی گئی آج بھی جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو اس کے کچھ حصے دیکھنے میں آ جاتے ہیں حیران ہوتے ہیں کوئی تو ایسی تھی جس نے اپنے شوہر سے تاج محل بنوایا کوئی ایسی تھی جس نے اپنے شوہر سے گلسن آرہ باگ بنوایا اور یہ خدا کی بندی ایسی تھی جس نے نہر جبیدہ بنوائی قیامت کے دن لاکھوں انسان ہوں گے پرندے ہوں گے جانور ہوں گے جنہوں نے پانی پیا ہوگا اور ان سب کے پانی پلانے کا عجر اس نیک خاتون کو جائے گا تو معلوم ہوا کہ دولت مند ماحول میں رہ کر بھی عورت نیک اور باگ باگ زندگی گجار سکتی ہے خدا حافظ وَاقُرْدَوَانَا لِلہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ